خاص آدمی خاص آدمی کے خلاف بول پڑا ہے عمران خان کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا کہ عظم خان بھی ایسی بات کر سکتے ہیں عظم خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ویڈیو فارمیٹ کے اندر بھی موجود ہے عظم خان کی ایک پریس کانفرنس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر عمران خان کے خلاف تبلے جنگ ٹھیک تھاک انداز میں بجائے جائے گا اس وقت کہ وزیراعظم کو اندازہ ہی نہیں تھا اوفیشل سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آپ پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے اس کا مطلب ہے یا تو آپ عمر قید بھکتیں گے یا پھر آپ کو سزائے موت ہوگی پہلے یہ کہا گیا کہ جو کچھ ہوا ہے امریکہ نے کیا ہے ہم کوئی غلام ہے کہ اسٹیکر لگانا شروع کر دیئے غلامی نامنظور سے غلامی منظور تک کا سفر ہوا السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی عمران امران تاریخ ہے خاص آدمی خاص آدمی کے خلاف بول پڑا ہے خاص کے خاص جو ہیں وہ خاص ہی دھوکہ دینے لگے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے یا کہیے کہ چراغ بچتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے ماضی کے سابق وزیراعظم سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان دونوں آمنے سامنے آگئے ہیں اور امران خان کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا کہ آزم خان بھی ایسی بات کر سکتے ہیں خان صاحب کو جب پتہ جلا ہے کہ آزم خان نے امران خان کے خلاف اقبالی بیان دے دیا ہے ایک سو چو سٹٹ کیتا ہے جو دیشل میجسٹریٹ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیا ہے تو امران خان نے کیا کہا ہے ذرا سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں دیکھنے ہی لیتا کہ آزم خان یہ کہہ رہا ہے تب تک مجھے یقین نہیں ہوگا کیونکہ آزم خان بڑا اپرائٹ آدمی ہے آزم خان بڑا سچا اور کھرا انسان ہے تو امران خان صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آزم خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق وہ ویڈیو فارمیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور ویڈیو فارمیٹ کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزم خان کی ایک پریس کانفرنس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر امران خان کے خلاف تبلے جنگ ٹھیک ٹھاک انداز میں بجائے جائے گا تو امران خان صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں دیکھ نہیں لیتا کہ آزم خان ہی کہہ رہا ہے تو تب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوگا تو اس کا بھی ٹھیک ٹھاک بندوبست کیا گیا ہے اب آزم خان نے کیا کہا ہے اس کے امپلیکیشنز امران خان کی پولیٹکس کے اوپر امران خان پر ذاتی حیثیت میں کیا ہوں گے اس کی طرف آئیں گے لیکن اس سے پہلے امپورٹن بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی تگری پریس کانفرنس آتی ہے تو یقیناً یہ ایک سمبولک ہوگا امران خان کے لیے کہ ان کی قبولیت نہیں ہے اور امران خان کو باہر صورت الیکشنز سے پہلے پہلے تارنا ہے اندر دینا ہے قیاد کرنا ہے ڈسکوالفائن کرنا ہے یہ ساری باتیں تو نوشتہ دیوار دکھائی دیں گی اگر ایسا ہوتا ہے کیونکہ کچھ دنوں سے یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھی آزم خان سے متعلق سوالات بھی کیا جا رہے تھے تو ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں کہ آزم خان نے یہ 164 کا بیان آخر دیا کہا ہے کس جگہ پہ دیا ہے کس جودیشل میجسٹریٹ کے صاحب نے پیش ہو کر دیا ہے اور آج سے چند روز پہلے تک ایک ڈیڑھ مہینے سے آزم خان تھے کہاں پہ پھر رانہ سناؤلہ صاحب سے جب یہ سوال ہوا ایک شو کے اندر تو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جی وہ بلکل جہاں بھی ہے ٹھیک تھاک ہے اور ان کی فیملی مطمئن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آزم خان کہا تھے یہ ساری باتیں رانہ سناؤلہ کو پتا تھی اگر رانہ سناؤلہ کو پتا تھی تو سمجھ لیجئے کہ حکومت کو پتا تھی اور حکومت کو پتا تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں حکومت کی کسٹڈی کے اندر ہی تھے حکومت کی کسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹارچر بھی ہو رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پریشرائز بھی ہو رہے ہوں گے ان پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہوگا بلکل ویسے ہی جیسے فواد احسن فواد پر ڈالا گیا تھا بلکل ویسے ہی جیسے آہد خان چیما پر ڈالا گیا تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آزم خان فواد احسن فواد نہیں بن سکے آزم خان آہد چیما نہیں بن سکے آزم خان پیٹ کے حلقے ثابت ہوئے ہیں بلکہ چیئرمن پی ٹی آئی کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ تھے جو آکے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اپنے ہی کپتان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں زچ کر رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نئی جباتے بنا رہے ہیں یہ وہی پتے ہیں جن پہ عمران خان صاحب کو بڑا اعتبار تھا اور آج وہی پتے تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے چلے جا رہے ہیں پرویز خٹک نے ایک پارٹی بنائی عمران خان نے گوڑ لک کہا جانگی ترین نے پارٹی بنا لی پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو چھوڑ چھوڑ کے جباتوں کا حصہ بن گئے اب عمران خان کے وفادار ساتھی اور جو سابقہ بیوروکرائٹ وہ بیوروکرائٹ جس کے اوپر عمران خان کو اتنا اعتبار تھا کہ وہ جو کہتا تھا ویسے ہی ہوتا تھا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری تو بڑا طاقتور آدمی ہوتا ہے کس کی ملقات عمران خان سے کرانی ہے کس کی نہیں کرانی کس کو ہیرو بنانا ہے کس کو زیرو کر دینا ہے یہ ساری رسیاں یہ ساری ڈوریاں آزم خان بیٹھ کے ہلا رہے تھے اور اس وقت کابینہ کے لوگ بھی آزم خان سے شکوا کنا تھے یہ جو پیراشیوٹرز ہیں جیسے شیزاد اکبر جیسے لوگ ہیں جو الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں اور پھر آزم خان جیسے بیوروکرائٹ جو ہیں وہ عمران خان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں یہ بہت قریب اور ہم لوگ جو اپنی کونسٹیونسی سے ووٹ لے کے آئے ہیں الیکشن جیت کے آئے ہیں وہ کو بہت پیچھے چلے گئے ہیں آج عمران خان کے وہی ساتھی جو ان کے بہت قریب ترین تھے یعنی جو اکبر کے نورتن تھے اگر کہا جائے کہ عمران خان کے نورتن جو ہیں انہوں نے عمران خان کے غلاف تبلے جنگ بجا دیا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور پیٹ کے بڑے ہلکے سابت ہوئے ہیں اب بڑھتے ذرا تفصیل کی طرف آج سے تیس روز پہلے جو معاملات ہوئے پتہ چلا کہ جی آزم خان کہاں ہے دھونڈا جائے پتہ لگایا جائے لیکن اس حوالے سے نہ تو کسی نے کوٹ کا کوئی مطلب ان کی فیملی نظر آئی نہ ہی ان کے کوئی اہل خانہ اس حوالے سے بات کرتے میں نظر آئی اس کا مطلب ان کے اہل خانہ کو اندازت تھا کہ آزم خان کہاں ہے اور حکومت اور ان کے اہل خانہ کے ماں بین کوئی نہ کوئی گفتو شنید ہو بھی رہی ہوگی آج سے نو مہینے پہلے ہم نے ایک کال سنی تھی ایک آڈیو سنی تھی اور یہ آڈیو کسی دفتر کی معلوم ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے پرائی منسٹر آفس ہے اور پرائی منسٹر اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے پرنسپل سیکٹری سے گفتگو کر رہا ہے پرنسپل سیکٹری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کیجئے کہ شایمود قریشی کو بلائیے شایمود قریشی صاحب یہ بھی ساری باتیں ایکسپلین کریں گے تو کیابنٹ کے اندر یہ ایکسپلینیشن ہوگی میں منٹس لے لوں گا اور پھر ان منٹس کو ہم اپنے مطابق استعمال کر سکتے ہیں سائفر کو آپ اس طرح توڑ مروڑ کر اگزیکلی پیش نہیں کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب ایک ہی چیز کہہ رہے تھے کہ لیٹس پلے ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اور جتنا ہو سکے گا ہم اس وقت کی اپوزیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیں گے ان کو لتاریں گے اور یہی ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس سائفر کو پبلکلی لہرائیا اور اپوزیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے امریکہ نے مقامی ہینڈلرز کے ساتھ مل کے ان کی حکومت کو گھر بھی جائے اسی ایک سو چونسٹھ کے اقبالی بیان کے اندر آزم خان صاحب یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ میں نے انہیں منع کیا تھا لیکن عمران خان نہیں مانے پھر جو سائفر میں نے عمران خان کو دیا تھا آٹھ تاریخ کو آٹھ مارچ دوزار پائیس کو یہ سائفر آزم خان تک پہنچ گیا تھا یہ سائفر جب ہینڈوور کیا گیا چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو اور اس وقت کے وزیراعظم کو تو وہ کہتے ہیں اگلے روز جب مانگا تو انہوں نے کہا جی میرے سے تو گم گیا ہے کہیں کھو گیا ہے مجھے مل لی رہا ہے یہ خود ایک بہت بڑا بلنڈر تھا یہ ایک ایسا بلنڈر تھا جو کانشیسلی کیا ہوا معلوم ہوتا ہے یعنی اس وقت کے وزیراعظم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزی ہے اور اگر اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزی اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آپ پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے اور اگر آرٹیکل سکس لگ جائے تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ عمر قید بھکتیں گے یا پھر آپ کو سزائے موت ہوگی اب ایک سو چو سٹھ کا اقبالی بیان یعنی اس وقت کیا پتا تھا چیئرمن پی ٹی آئے کو وہ تو اس وقت شہرت کی بلندیوں پر تھے ان کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی وہ کراؤڈ پل کر رہے تھے ان کے پتا تھا کہ وہ کیسے ایک جھوٹ موٹ پر مبنی بیانیاں بنائیں گے اور لوگ اندھا اعتماد کر لیں گے اور جوک در جوک میری طرف کھچے چلے آئیں گے اور ایسا ہی ہوا وہ عمران خان جس کی حکومت بہت نیچے جا رہی تھی انفلیشنری پریشر کے انڈر لوگ دھستے چلے جا رہے تھے اور اگر اس وقت الیکشنز ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی وہ پاپلارٹی نہ ہوتی یا عمران خان کو اتنے ووٹ نہ پڑھتے کہ جتنے سائفر بیانیاں بنانے کے بعد اس کی فالوئنگ بڑھ گئی تو اس کو ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت سازش کے تحت بنایا گیا اور پھر ڈانلڈ لو کے خلاف بھی خوب حرزہ سرائی گی گئی پہلے یہ کہا گیا کہ جو کچھ ہوا ہے امریکہ نے کیا ہے ڈانلڈ لو نے کیا ہے بھی وہ ڈانلڈ لو کون ہوتا ہے ایبسلوٹلی نوٹ کا نعرہ لگایا گیا لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی پیچھے ایبسلوٹلی نوٹ کے سٹیکر لگانا شروع کر دیئے ہم کوئی غلام ہے کہ سٹیکر لگانا شروع کر دیئے اس کے بعد غلامی نامنظور سے غلامی منظور تک کا سفر ہوا پھر اس سفر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا گیا اس سفر کے اندر جو پی ڈی ایم ہے اس کو رگڑا گیا اس سفر میں مختلف کرداروں کو ون بائی ون رگڑا گیا عاصف لی زرداری نے مارنے کی کوشش کی ہے موسیٰ نقوی نے مارنے کی کوشش کی ہے فیصل نصیر نے مارنے کی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ترہ ترہ کے علقاباد سے نمازا گیا یعنی جہاں جہاں جب جب جو کچھ سوٹ کر رہا تھا اس کے اکارڈنگلی عمران خان صاحب منور کر رہے تھے اور پوری قوم کو بے وکوف یا پاغل بنا رہے تھے اب سوال بڑا سادہ سا ہے آزم خان جو ہے وہ فوادہ سن فواد تو نہیں بن سکا نہیں وہ آہچیما بن سکا لیکن آزم خان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ چنا گیا آزم خان کو اٹھائے گیا آزم خان کا سافر اپ ڈیٹ کیا گیا آزم خان کو اس کے لئے تیار کیا گیا کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے تب ہی تو شاید عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آزم خان جب تک میں دیکھ نہیں لیتا کہ اس نے یہ دیا اسٹیٹمنٹ یا اسی کا ہے جب تب ویڈیو نہیں آ جاتی تب تک میں یقین نہیں کروں گا تو ویڈیو بنانے والے ویڈیو بھی منظر عام پر لے آئیں گے لیکن سوال اب بڑا سادہ سا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ابھی تک جس عمران خان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا کیا یہ سب کچھ کرنے والے اس کے ذریعے سے عمران خان پر ہاتھ ڈال لیں گے اس ایک سو چورسٹ کے اقبالی بیان کی کیا امپورٹنس ہے اگر ماضی کے جروکوں میں جا کر دیکھا جائے تو ایک سو چورسٹ کے بیان پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اس طرح کے اقبالی بیان آتے رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے ہدیبیا پیپر مل کا جو ایک بہت بڑا کیس تھا نواز شریف کے خلاف دیا تھا تو کیا نواز شریف کے خلاف اس کو کوئی سزا ہو گئی تھی کیا وہ ہدیبیا پیپر مل کا کیس ہے جس کے سلسل میں وہ باہر ہے یہ تو صرف ایون فیلڈ کا کیس ہے یہ تو صرف الازیزیہ کا کیس ہے ہدیبیا پیپر مل کیس کہا گیا اگر ایک سو چورسٹ کا اقبالی بیان اتنا ہی امپورٹن تھا پھر اس کے بعد امپورٹن چیز یہ ہے کہ آرٹیکل سکس لگانے کی بات ہو رہی ہے آج تک کس سیاستدان کی اوپر آرٹیکل سکس لگا ہے حتیٰ کہ مشرف کی اوپر آرٹیکل سکس نہیں لگا بلکہ وقار سیٹھ نے کہہ دیا کہ ان کو لا کے ڈی چوک میں لٹکایا جائے تو کیا مشرف کو لٹکا دیا گیا کیا آرٹیکل سکس کے تحت کسی کو سزا دینا اتنا ہی آسان ہے کیا آپ پھر زلفقار علی بھٹو کی طرح کوئی بات کرنا چاہتے جیوڈیشل مرڈر کرنا چاہتے ہیں تو عدالتیں بھی تیار نہیں ہیں تو عدالتیں بھی عمران خان کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تو بار بار زمانت در زمانت در زمانت دے رہی ہیں ابھی اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں گے تو کیا یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو نہیں ہوگی عدالت کے اندر جو اس وقت نظام رائج ہے وہاں پر تو وہ ارتی برابر بھی عمران خان صاحب کے اوپر وہ جس کو کہتے ہیں نا تتی ہوانی لگنے دے رہے کرم ہوانی پڑھنے دے رہے ہیں ان تک تو کیا وہ عمران خان تک ان آگ کے شولوں کو آنے دیں گے بلکل نہیں آنے دیں گے اگلا سوال پھر یہ ہے کہ آپ سولہ ستمبر گزرنے کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے سولہ ستمبر گزر جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا جسٹس قاضی فائزیسہ آ جائیں گے جسٹس قاضی فائزیسہ آ جائیں گے تو کیا وہ قانون کو سائیڈ پر رکھ دیں گے قانون سے بالاتر ہو کے معاملات کو چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ جسٹس قاضی فائزیسہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں تو کیا کسی کو فیور کریں گے کیا پی ڈی ایم کو فیور کرنا شروع کر دیں گے اس کا جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ جسٹس قاضی فائزیسہ ایسا آدمی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو بڑی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں ان سے کیا وہ توقعات پر پورا اتریں گے تو اس کا جواب بھی ہے نہیں بلکل ایسا ہوتا ہوا تو بہت کم نظر آ رہا ہے اور میں تو جو توقعات وابستہ کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی کہیں آپ کے لیے افتخار چودری پارٹ ٹو ثابت نہ ہو کہ جو افتخار چودری کے لیے آپ نے کیا اور اس کے بعد افتخار چودری نے آپ کے ساتھ کیا اب بھی جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد جسٹس قاضی فائزیسہ نے بھی اگر وہی کچھ کیا تو پھر ہسٹری تو اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوگی اور پھر آپ سر پیٹے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن ابھی تک جتنے کیسز ہیں وہ تنسیخ نگاہ کا کیس ہو وہ توشہ خانہ کا کیس ہو وہ اب سائفر کا کیس ہے وہ ملٹری کوٹ میں ٹرائل کا کیس ہو وہ ٹیریان وائٹ کا کیس ہو جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں ابھی تک ان کیسز کے اندر وہ آسانی سے منور کرتے ہوئے اس سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوئی بھی ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں حتیٰ کہ یہ حکومت جو اس وقت برسر اقتدار ہے وہ حکومت بھی عمران خان پر ہاتھ نہیں ڈال سکی آج وہ ایک سو چو سٹ کا اقبالی بھیان تو سامنے لے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو گرفتار کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں اور پھر یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور وہ ہمارے لیے عمران خان کو گرفتار کر دے گا اور اس کے بعد الیکشنز میں ہمارے لیے آسان را بن جائے گی وہ آسان راستہ بھی اتنا آسانی سے ہم وارو تاوہ نظر نہیں آ رہا ہے پریکٹیکلی میں نے آپ کو دو روز پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی عمران خان کو گرفتار کر آ کے جیل میں ڈالنا اور ڈسکوالیفائی کرانا اپنے امیج کو مزید خراب کرنے کے مترادف دکھائی دی رہا ہے اور وہ اس وقت اپنے امیج کو اپنی ساکھ کو مجروع نہیں ہونے دیں گے صرف اس لیے کہ کسی کی اناکو کی تسکید ہو جائے کیونکہ اس وقت ان کے پیشن ازر صرف اور صرف ایکنومک سٹیبلیٹی ہے اس وقت ان کے پیشن ازر جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں وہ ہیں سعودی عرب سے لیوے پیسے ہیں انٹرنیشنل کریٹرز کو یقین دلانا ہے حتیٰ کہ آئی ایم ایف نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کو برداشت نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوئی حرکت کر کے بلک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی اگر آئے یا اس کو دعوت دی جائے تو کوئی بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نظر آ رہا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی وہ جس کو کہتے ہیں نا اپنی اپنی بچانے والا معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے ہر کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو ابھی اگر ہم معاملات کو میرٹس کی اوپر دیکھیں تو جہاں سزا بنتی ہے سزا ہونی چاہیے وہ عمر قید ہے یا سزا موت ہے جو سزاوار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ہے لیکن کیا کیجئے کہ دباؤ بہت سارے ہیں پریشرز بہت سارے ہیں اپنی ساک بچانے والا معاملہ ہے اور جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بندہ ایک نہیں ہے بندے اور بھی کہیں ہیں پیچھے اور کہیں نہ کہیں اس کا کھورا بھی جا کے تو مہینوں کی گیم نہیں ہے لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے ہاں معاملات ہواوں کے رخ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہواوں کا رخ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک معاملات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہو جائے گا بلکہ وہ لوگ جو خوشفہمی کا شکار ہیں ان کو اپنی خوشفہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے مجرحانداری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم